بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میدان میں کھل کر کھیلنا شروع کریں گے کیونکہ جب سے آریان خان کی گرفتاری ہوئی اور رہائی ہوئی اور بومبے ہائی کورٹ کا تفصیلی اور تاریخی فیصلہ آریان خان کی حق میں آیا اس دوران شارو خان کو منٹلی فیزیکلی فیننشلی بہت نقصان پہنچا ہے ان کے خاندان کے نام کو ان کے نام کو ان کی فلموں کو ان کی بیٹے کو سب سے زیادہ عذیت ان کے بیٹے نے برداشت کی لیکن اب جب بومبے ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا کہ آریان خان نے تو جناب کوئی جرم کیا ہی نہیں آریان خان کے پاس سے کوئی منشیات برامت ہوئی نہیں آریان کے خلاف تو بقاعدہ ایک منظم کاروائی کی گئی اس کے خلاف ایک منظم سازش رچائی گئی تو اس کے بعد اب شارو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس نے آریان خان کو گرفتار کیا وہ بھی گرفتار ہوگا جس نے آریان خان کے خلاف کاروائی کی اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور یہ کاروائی کے لیے وہ کہاں جا رہا ہے کس سے بات کرنے جا رہے ہیں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے دو اکٹوبر کو آریان خان گرفتار ہوئے ارے بھائی منشیات برامد ہو گئی انہوں نے تو پتہ نہیں دنیا بھر کی منشیات اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور وہ دنیا بھر کو منشیات سپلائی بھی کر رہے تھے ایسے اور اس طرح کی کیسز بنائے گئے یہاں سے معاملہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور پھر تیس اکٹوبر کو آریان خان کی جیل سے رہائی ممکن ہو سکی ان کو بیل ملی لیکن مینوائل بومبے ہائی کورٹ نے ایک بڑا اور تاریخی فیصلہ دیا اور وہ تاریخی فیصلہ یہ تھا کہ آریان خان کے پاس سے تو کوئی منشیات برامد ہی نہیں آریان خان نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں آریان خان جس پارٹی سے اور جس کروز سے گرفتار کیے گئے وہاں پر وہ جرم کرنے کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے یہ تمام باتیں میں نہیں کہہ رہا یہ تمام باتیں بومبے ہائی کورٹ نے اپنے ورڈکٹ میں کہیں تاریخی ورڈکٹ تھا لیکن جناب آریان خان کی معصومیت اور اس کی بے گناہی کا ثبوت تو تھائی لیکن اس کے اخصاص ساتھ ایک اور چیز بومبے ہائی کورٹ نے بڑی زبردست کر دی اور وہ تھی انٹ سی بی کی کاروائی کے خلاف باتیں ان کی جھوٹ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوڑ دی معاملہ یہ ہوا کہ جناب ان سی بی کی جو کاروائی تھی اس کو بدنیتی پر قرار دے دیا گیا یعنی اچھی نیت سے ان سی بی اس ریف پارٹی یا کروز پر گئی ہی نہیں تھی انہوں نے ذاتیات کی حیثیت سے آریان خان کو گرفتار کیا تھا اور اسی وجہ سے اب ان کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے جب ہی سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں یہ بومبی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ اتنا اپلیکیبل آریان خان کے کیس پر نہیں ہے کیونکہ آریان خان کا کیس انصداد منشیات کی عدالت میں چل رہا ہے انڈی پی ایس کورٹ میں چل رہا ہے اور وہاں ابھی بھی آریان خان کو کسوروار نشری اور پتہ نہیں کیا کیا مانا جاتا ہے جناب اور آریان کو ہر جمعے کو پیشی بھی لگانی پڑتی ہے ان سی بی کے آفس میں اب جناب سمیر وینکڑے اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف کاروائی کا فیصلہ شارو خان صاحب نے کر لیا شارو خان کی لیگل ٹیم اور ان کے وکلہ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جب بومبی ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آ چکا ہے تو اس فیصلے کو لے کے آپ ایک اور عدالت میں جائیے اور ایک پری دائر کیجئے ایک درخواست دائر کیجئے اور یہ کہیے کہ ان سی بی کے سمیر وینکڑے اور ان کے جو ساتھی کام کرنے والے ہیں یا دیگر اہلکار ہیں انہوں نے میرے بیٹے کے خلاف ذاتیات کی بنیاد پر کاروائی کی اور ایسی کاروائی کی گئی کہ میرے بیٹے کو جیل کا مو دیکھنا پڑا اور مجھے فائننشلی ایموشنلی مورلی جتنا نقصان پہنچا اس کی ذمہ داری بھی ان سی بی پر آئید ہوتی ہے اور ان سی بی نے اپنے عہدے کا اپنے گورنمنٹ پوسٹ کا غلط استعمال کیا ہے اپنی بیلٹ کا غلط استعمال کیا ہے بیلٹ این ایسنس کے جیسے پولیس والے کہتا ہے نا ان کی بیلٹ ہوتی ہے ایک نشان کی طور پر سمجھا جاتا ہے تو جناب اب شارو خان صاحب عدالت جائیں گے اور سمیر وینکڑے نہ صرف سمیر وینکڑے بلکہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کی گرفتاری کے لیے بات کریں گے کیونکہ اگر وہ یہ چیز نہیں کرتے کیونکہ وکلا کی جانب سے ایک اور چیز بات کہی جاری ہے کہ اگر وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتے یا وہ ایسی کاروائی نہیں کرتے تو ان کی طرف سے ایک کمزور امپیکٹ جائے گا کہ وہ ویک ہے اس سارے معاملے میں ایک کمزور کڑی ہے کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ آنے کے باوجود بھی اگر ان ڈی پی ایس کورٹ میں فیصلہ چلتا رہا اور آریان کے وکلا کی جانب سے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا اور ان ڈی پی ایس میں جا کے بومبے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا تو پھر واقعی میں تسلیم کیا جائے گا کہ شارو خان کہیں انسائیڈ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے جرم کیا ہے آپ کو پہلے خود کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ مجرم ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد آپ کے وکلا آپ کا کیس عدالت میں اچھی طریقے سے لڑتے ہیں اور جناب آریان خان نے جیل کے اندر جو مشکلات جو پریشانیاں جو مسئیبتیں برداشت کی ہیں جس کی وجہ سے اس کی منٹلی کنڈیشن اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے لاس جمعے کو جب آریان انسی بیو آفس میں گیا تھا تب بھی اس کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا سمیر وینکڈے نے اپنی پوسٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے نہ صرف آریان خان کو گرفتار کیا بلکہ اس پر ایک منگھڑت کہانی بھی بنائے گی جس کی وجہ سے پورا میڈیا شارو خان کے پیچھے پڑ گیا تھا نہ صرف شارو خان بلکہ اس پورے خاندان کے پیچھے پڑ گیا تھا پوجہ ڈاڑلانی کو دو بار سمنجاری کیا جا چکے ہیں تاوان کا کیس بنا گیا ابھی تک تو سارے کیسز آریان کے خلاف بن رہے تھے ابھی تو سارے کیسز شارو خان کے خلاف بن رہے تھے پوجہ ڈاڑلانی کو سمنجاری کیا جا رہا تھا کہ بھائی آپ نے تو پچاس لاکھ روپے بھیجوائے تھے تو جناب اب کھل کر کھیلنے کا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا وقت آ گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے بھائی آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جو ابھی انسائیڈ سٹوریز نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آریان خان کے حوالے سے بومبے ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو مدہ بنا کر اس کو موٹف بنا کر شارو خان صاحب کے بھائی ایک اپلیکیشن دائر کرنے جا رہا ہے اور وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اینڈی پی ایس کورٹ میں نہیں دائر کی جائے گی ابھی بھی وہ زمانت پر ہی رہا ہے اور ان کی زمانت کسی بھی وقت کینسل بھی ہو سکتی ہے اگر اینڈی پی ایس کورٹ اس بات کا فیصلہ کر لے کیونکہ اینڈی پی ایس کورٹ ان سے دادے منشیات کی جو عدلت ہے اس نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ آریان کو بیل نہیں ملنی چاہیے تو جناب اب شاید یہ واقعی میں ہونے جا رہا ہے کہ آریان کو جس نے گرفتار کیا تھا وہ بھی گرفتار ہوگا آریان کے خلاف جس نے کاروائی کی تھی اب اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور شاید ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو آریان کے ساتھ کیا گیا آریان کی اس وقت جو منٹل کنڈیشن ہے جو لوگ کہتے ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں جو انسائیڈ سٹوریز نکلتی ہیں وہ اینسی بی میں پیشی کے دوران اور جیل میں گزارے ہوئے دن رات کے دوران اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کے آدم ہے ابھی پچھلے دنوں جب ان کی اینسی بی میں پیشی ہوئی تھی تو اینسی بی میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا آٹھ منٹ کے اندر وہ نکل کر وہاں رہے تھے اور اس کے بعد وہ گھر سے چلے گئے تھے شاروخان سمیت سب کی دوریں لگ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو ان سب کو ان سب کو مدہ بنا کر شاروخان صاحب ایک بڑا سٹروک کھلنے کے لیے جا رہا ہے بڑا قدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہے اور ان کا یہ بڑا قدم شاید سمیر وینکڑے اور دیگر اینسی بی آفیسرز کی گرفتاری پر ہی ختم ہوں گا جناب کیا کہیں گے اس خبر پر آپ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا قدیج اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھیں گے اپنا اللہ حافظ